اوہ واو ماشاء اللہ گیا پورے ملک میں خان صاحب ایک بہت بڑا کٹا کھول دیا اپنے اس ملک میں جو اب ہر جگہ اچھلتا پھیر رہا ہے اور اس کٹے کو سوائے سپریم کوٹ کے اب کوئی بھی بند نہیں کر سکتا لیکن ایک وکیل ہونے کے ناتے میں یہاں پہ کچھ بولنا چاہتا ہوں دو سوال ہیں میرے ذہن میں بلکہ زیادہ لوگوں کے ذہن میں یہ کی سوال ہے دوسرا تو میں نے خود بسالیا ہوئے بیچ میں پہلا سوال کہ کیا ایک وزیراعظم کے پاس یہ سب کچھ کرنے کی آثورٹی ہے بھی تھی کہ نہیں اور دوسرا سوال کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں قانون کے مطابق تو سب سے پہلا سوال کہ کیا ایک وزیراعظم کے پاس ایسا کرنے کی آثورٹی ہے تھی بیل آئین پاکستان کا آرٹیکل 58 جونسہ ہے اس کا سب آرٹیکل 1 جونسہ ہے وہ بلکل کلیرلی ہمیں بتاتا ہے کہ یس ایک وزیراعظم کے پاس ایسا کرنے کی آثورٹی ہوتی ہے لیکن یہی سب آرٹیکل آگیا ہے کہ اپنی ایکسپلینیشن میں ایک بہت ہی عجیب بات کرتا ہے وہ یہ کہ اس وزیراعظم کی لسٹ میں وہ وزیراعظم شامل نہیں ہوگا جس کے حلاف اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد منظور ہوئی ہو اور ساتھ میں وہ وزیراعظم بھی شامل نہیں ہوگا جو کہ اپنے دفتر سے استیفہ دے چکا ہو اور استیفہ دینے کے باوجود اپنے فرائز وزیراعظم کے طور پر انجام دے رہا ہو اب اس ایکسپلینیشن کی مجھے تو جو سمجھ آ رہی ہے وہ تو سمجھ آئی رہی ہے مجھے لیکن اب کیا واقعی میں اس کا وہی مطلب ہے جو میرے ذہن میں ہے یہ ہمیں سپریم کوڈ یہ بتائے گا پھر یہی آرٹیکل کا سب آرٹیکل ٹھو آگے ہمیں مزید بتاتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک صدر جونسہ ہمیشہ وزیراعظم کی ہی ایڈوائز پر اسمبلی کو ڈیسولف کرے ایک صدر جونسہ خود سے بھی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی آرڈر جونسہ وہ جاری کر سکتا ہے اس کے پاس اس چیز کا اختیار ہے جب وہ دیکھے کہ وزیراعظم کے حلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد منظور ہو چکی ہوئی ہے یا پھر اس ملک کے حالات اس قابل نہیں رہے کہ اس کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جا سکے اب اس ملک کے جو حالات ہیں وہ تو نظر آئی رہا ہے سب کو لیکن اب ہر ایک شخص کے ذہن میں ایک دوسرا سوال گھوم رہا ہے وہ یہ کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں تو چلیں آئیں میں آپ کو بزاتا ہوں کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں قانون کے مطابق تو اس معاملے میں آئین پاکستان کا آرٹیکل دو سو چوبیس جونسا ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ جب ایک آساملی اپنی مدت پوری کر کے ڈیزوال ہو جائے ختم ہو جائے تو پھر ساٹھ دنوں کے اندر اندر ایک جنرل لیکشنز رکھوایا جائیں گے اور ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ عام طور پر چودہ دنوں کے اندر سامنے لائے جاتا ہے یہ آرٹیکل ہمیں بتاتا ہے لیکن ایک بہت بڑا لیکین آگئے اس آرٹیکل میں یہ آرٹیکل بولتا ہے کہ اگر ایک آساملی جونسی اپنی مدت پوری کیے بغیر ہی ڈیزوالف کر دی جائے یا پھر ویسے ہی اس کی مدت پوری ہو جائے ایکسپائر ہو جائے اس کی مدت تو ابھی ہر حالت میں ایک کیر ٹیکر حکومت بنائی جائے گی یعنی کہ نگران حکومت بنائی جائے گی اب اس نگران حکومت کو سیلیکٹ کون کرے گا یہ آرٹیکل ہم نے مزید اس بارے میں بتاتا ہے اپنے مزید آ کے سب آرٹیکل میں اس کے مطابق جو تین لوگ ہوں گے وہ تین لوگ مل کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیر ٹیکر کیبنٹ کون سے ہوگی کیر ٹیکر وزیراعظم کون بنے گا یہ تین لوگ کون سے ہیں وہ ہوگا سب سے پہلے مجودہ صدر دوسرا ہوگا جو مجودہ وزیراعظم ہوگا اور تیسرا جونسہ ہے وہ لیڈر آف دی آپوزیشن ہوگا ان تینوں اشخاص کی مرضی کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کون سا بندہ کیر ٹیکر وزیراعظم بنے گا لیکن اب اگر فرض کر لیں ان تینوں لوگوں کی رضا مندی نہیں ہو پاتی کسی کیر ٹیکر وزیراعظم کو چوز کرنے میں پھر اس معاملے میں اس کا اگلا آرٹیکل جونسہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے گائیڈ کرتا ہے وہ آرٹیکل ہے دو سو چوبیس اے آئین پاکستان کا وہ بیسکلی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ تینوں افراد کوئی نہ کسی کو چوز کر سکیں تو اس معاملے میں ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس میں اپوزیشن اور مجودہ حکومت کے جو ممبران ہوں گے وہ برابرت اداد میں مجود ہوں گے اور وہ پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلا نکران وزیراعظم کون ہوگا لیکن اب نکران حکومت آتی ہے کہ نہیں کیا ہوتا ہے اس ملک میں جو حالات حراب ہونے تھے جو کٹا کھلنا سا وہ تو کھول چکا ہوا ہے بس اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کھٹھے کو کس طرح بند کیا جاتا ہے وہ بھی قانون کے مطابق تو تب تک اپنا خیار رکھئے گا ہم لوگ پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے